آج میں سہری سپیشل ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی ایک بار آپ اسے سہری میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ روز یہی بنائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تو دیکھئے سمپلی سب سے پہلے ہم نے آٹا گھننا ہے تو یہاں پہ میں نے وائٹ آٹا لیا تھا اور اس میں میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد مکس کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو چمچ گھی ڈالا ہے اوائل نہیں ڈالنا آپ نے گھی ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہے اس کا ریزلٹ آئے گا دو چمچ گھی ڈالنے کے بعد بس ہم نے کیا کرنا ہے گھی کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آٹے کے ساتھ اور اب ہم نے سمپلی آٹا گوننا ہے جس طریقے سے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں ویسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے آٹے کو گوننا ہے اور ہمیں اس کی ایک سخت ڈو بنانی ہے ہارٹشی سوفٹ ہم نے اس کا آٹا نہیں گوننا آٹا گون گیا تھا اب اس کو کیا کروں گے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھئے پیڑے میں نے بنا لیے تھے آٹا گوننے کے بعد اب سمپلی دیکھئے ایک چھوٹا سا پیڑا ہم نے لیا ہے جو ہم روٹی بناتے ہیں اس سے چھوٹا پیڑا لینا ہے ایک پیڑا لیا تھا اس کو بس بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی لیئرز لگانی ہے اچھا جی افتار میں یہ ہوتا ہے کہ سہری میں ساری یہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس اور جلیل ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ڈیلی ایک ہی انڈا پرادا کھا کھا کے اور موسٹلی تو بچے بہت تنگ کرتے ہیں بچے نہیں کھاتے تو یہ ریسیپی آپ سب بہنوں کے لیے ہے آپ لوگوں نے یہ بنانا ہے اور اپنے بچے کو سہری میں یہ دینا ہے تو انشاءاللہ وہ بہت شوق سے اسے کھائیں گے تو یہاں دیکھئے بس روٹی میں نے بیل لی تھی اور دیکھئے اتنی ہی بڑی ہمیں روٹی بیلنی ہے روٹی بیلنے کے بعد گھی لگایا ہے اندر اور میں نے اس پر آٹر ڈسٹ کر دیا تھا اور یہاں دیکھئے ایک طرف سے میں نے فول کیا ہے اگین میں نے اس پر تھوڑا سا گھی لگایا ہے آٹر ڈسٹ کیا ہے اور اس کو اگین ہم نے اس طریقے سے فول کر دینا ہے ٹھیک ہے فول کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس پہ اب اگین میں لگاؤں گی گھی اور اگین میں اس پہ آٹر جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی اور اس کے بعد دیکھئے ہم نے اس کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اس کی ہم نے لیئرز بنانی ہے تاکہ ہمارا پراتھے میں بہت اچھی سی لیئرز آئیں تو دیکھئے یہ کتنی آرام سے اس پہ لیئرز آ گئی دیں پیڑا ہمارا بن گیا ہے اس کو بس ہم نے پریس کرنا ہے اور یہ دیکھئے پیڑا ہمارا ریڈی ہے اب اس کو ریسٹ دے دیں تقریباً دو سے ٹین منٹ تک آپ اسے چھوڑ دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھئے سیمپل بس ہم نے دو پیڑے میں نے اسی طریقے سے بنا لیئے تھے اب اس کو ہم نے بیلنا ہے اچھا بیلنا ہم نے اس کو زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا سا بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا آپ کے گھر میں کوئی بھی سٹیل کی کٹوری ہو جو تھوڑی گہری ٹائپ کی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے میرے پاس سٹیل کی کوئی کٹوری نہیں تھی تو یہاں میرے پاس ایک بارڈل کا کیپ تھا میں نے وہ لیا ہے اس کے بعد میں نے کہہ کیا دیکھئے اس پیچھے طریقے سے ہم نے آٹا لگانا ہے اور آٹا لگانے کے بعد جتنا بھی ایکسٹر آٹا ہوگا اس کو نکال دیں گے اور جو روٹی ہم نے بیلی تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر رکھنا ہے تھوڑا سا دیکھئے اس کو ہم نے ڈیپ بنانا ہے تاکہ اس کے اندر دیکھئے اس کو ہم اس طریقے سے ڈیپ بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مینز کے کیپ پر غیرہ نہ ہو تو آپ سٹیل کیا اگر کوئی کٹوری ہو تو وہ لے لیں گے صحیح اب ہم نے کیا کرنا ہے بچہ اس کو اس طرح بنا لیا تھا اور اب ہم نے اس میں ایک انڈا ایٹ کرنا ہے اچھا انڈا آپ نارمل مینز کے روم ٹیمپریچر کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا سمپلی انڈے کو پہلے کٹوری میں توڑ کے دیکھنا ہے کہ خراب تو نہیں ہے دیکھیں ہم نے اس میں انڈا ڈالنا ہے اور انڈا ڈال کے بعد اس میں ہم نے سپائسز آئٹ کرنا ہے سمپل سی ریسپی ہے اور بہت مزیدار سا دیکھئے گا یہ ٹیسٹ آئے گا اور یونیک سی ریسپی ہے دیکھیں تھوڑی سی میں نے اس میں بارک کٹی ہوئی پیاس ڈالی ہے بارک کٹی ہوئی میں نے اس میں ہری مرچے آئٹ کی ہیں اور میرے پاس ہری پیاس تھی وہ بھی میں نے اس میں بارک کٹ کر کے آئٹ کر دی تھی اب اوپر سے بس ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے کٹی وی مرچے ڈالنی ہے سمپلی یہ سپائسز جائیں گے اور دیکھیں اتنی مزیدار سی ہماری یونیک سی ریسپی بن کے تیار ہوگی اور جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے بچے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے ہو گیا تا ڈن اب کیا کرنا ہے جو دوسری روٹی ہم نے بلی تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے اوپر رکھ کے اس کو اچھے طریقے سے پیک کر دینا ہے اچھے اس کے جو ایجیز ہیں انہیں آپ نے صحیح سے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے اس کے کورنرز کو تاکہ جب ہم اسے پکائیں تو یہ ہمارا انڈا باہر نہ ہے اس طریقے سے میں گھماتے ہوئے کیا کروں گی جتنا بھی ہمارا ایکسٹرا آٹا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے مگر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو ایجیز ہم نے صحیح سے بند کرنا ہے تو یہاں دیکھئے میں نے نکال لیا تھا اور اب ہم نے کیا کیا ہے میں نے طوے پہ آئل دالا ہے اور آئل میں نے دال کے آئل کو میڈیم ٹو لو فلم پہ گرم کرنا ہے اچھا آئل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا تو یہاں دیکھئے بس ہم نے اس طریقے سے اٹھانا ہے کیپ کو میں نے اٹھایا تھا اور اس طریقے سے میں اسے ٹرن کروں گی تو یہ دیکھئے آرام سے توے کے اوپر یہ آ جائے گا نکل گیا ہے یہ کیپ میں سے وہ اس لئے کیونکہ ہم نے اس پہ آٹا ڈسٹ گیا تھا اور اب میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ میرے آئل سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی فلم کتنی تھی اب اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پہ چھوڑ دینا ہے تقریباً پانچ مندر تک کیونکہ اندر انڈا ہے تو اسے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے پکانا ہے تو یہاں دیکھئے ایک طرف سے جو ہے وہ ہمارا بن پراتھا ریڈی ہو گیا تھا دیکھئے گولڈن براؤن ہو گیا تھا اب میں نے اس کو اگین ٹن کیا ہے دو چمچ کے مدد سے آپ اسے ٹن کریں اور آپ نے اگین اسے تین سے چار مندر تک بس پکانا ہے لیکن فلم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلم رکھنی ہے ہائی فلم پہ ہم پکائیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ جل جائے گا اور اندر سے ہمارا انڈا کچھا رہ جائے گا تو یہ دیکھئے الحمدللہ ہمارا نیو اسٹرائل کا انڈا پراتھا بن انڈا پراتھا بن کے ریڈی ہے تو اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر سے اتنا کرسپی تھا اندر سے یہ بلکل پرفیکٹ بن گیا تھا کہیں سے دیکھئے یہ تلنے میں پھٹا نہیں تھا انڈا باہر نہیں آیا تھا اور انڈر سے بھی اس کا انڈا بلکل اچھے طریقے سے پکا ہوا تھا یہ نہیں کہ ہمارا انڈا انڈر سے کچھا ہو تو اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہو تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک کر کے کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگتی ہیں تو یہ دیکھئے میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا رہی تھی یہ بہت زیادہ گرم تھا اس لئے یہ مجھ سے صحیح طریقے سے میں نے اسے آپ کو دکھا نہیں پائی کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا دیکھئے اس میں سے دھوہا نکل رہا ہے اور اندر سے اس کی لیئرز آپ چیک کریں جو ہم نے پیڑے میں لیئرز بنائی تھی کتنے زبردستی بنی ہیں اور انڈا بھی بلکل پرفیکٹلی پکا ہے تو میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ